جہندر نمسکار میرے شیر شیرنیو لڑلوڑ لڑلیو آپ سبی کا شواکت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ اور کیڈ میں پڑ دوستوں آج کا یہ ویڈیو اسپیسیلی بہت سارے بچوں جیسے سیسے جیڈی کا اگزام دے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ اگزام اون لائن موڈ میں ہو رہا ہے یعنی کمپیوٹر بیسٹ اگزام ہے اس لیے نہ پیپر باہر لاتے ہو اور نہ ہی کوئی را پیپر تو آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ آنسور کی آنسور کی کب آئے گی اور کیسے آئے گی آپ کو کیسے پتا چلے گا اوئیزنل میں کی آپ کے کتنے نمبر آئے اب آپ کے دل میں کیسے پتا چلے گا ہمارے دل کیوں آپ اون لائن اگزام دیکھے ہوئے باہر آتے ہیں اور جو نہیں آرہا یا جس پہ آپ نے تکہ لگا ہے جس پہ آپ نے باجی کے لیے کیا پتا ہے ایسے ہو جائے وہ کیوسن نہیں آپ بھول گئے ہو تو اب آپ کو کیسے جانتے ہوگی اگر مانن لو آنسور کی جائر بھی ہو جائے تو آپ کیسے جانتے ہوگی کہ آپ کے یہ کیوسن آئے تھے کیونکہ سو کیوسن آپ کو پتا ہے پچیس پچیس کے چار پارٹ ہے توٹل سو کیوسن ہے تو کیا سو کیوسن آپ یاد رکھ پانا پوشیبل ہے اور وہ بھی تب مانن لو ابھی آپ ایکزام دیو ترنت کی ترنت آنسر کیا ہے تو بھی آپ کے لئے نہیں کر پاؤ گی کہ آپ نے کس کا کیا آنسر دیا یا نہیں دیا تو اب جو بھی بچہ پیپر دیکھا رہا اس کو ایک ہی کیریو سٹی ہوتی ہے دل میں کہ میری آنسر کی کب آئے گی کب مجھے پتا چلے گا کہ اوریجنل میں میرے نمبر کتنے آ رہے ہیں چاہیے ہر ایک سپکہ چاہیے پہلی سپکہ جیسے دیکھا ہیں یا کچھ اب جیسے بعد میں دیکھا ہیں گے ان کے دل میں ایک یہ سوال ہو گیا شروع کہ میری آنسر کی کب آئے گی میرے کو کب پتا چلے گا کہ میرے کتنے نمبر آئے تو اب ایک چیز اور بتا دو لار لو کہ ایس ای سی جی ڈی کے اب ہمارے اکیڈمی میں فیجیکل بیچ اسٹارٹ ہو رہے ہیں ایس ای سی جی ڈی اور آرمی کی چلتے ہیں فیجیکل کے پہلے سے اب ایس ای سی ڈی کے نئے بیچ اسٹارٹ ہو رہے ہیں اگر آپ کو فیجیکل کرنا ہے تو ہماری اکیڈمی لار لو کچھ آمل شیٹی راجستان میں ٹھیک ہے اکیڈمی کا ہیلپ لائن نمبر ہے نائن فائیپ ترپل ایٹ ون زیرو سکس زیور ایس اس نمبر پہ آپ کو اول کر رکھتے ہیں فیجیکل بیچ اسٹارٹ ہو رہے ہیں شاتھ ہی ہمارے ابھی یہاں پرزین ٹائم میں راجستان پولیس یوپی پولیس آرمی نیوی ائر پورس سبھی کے گارنٹیٹ بیچ چلتے ہیں سیلیکشن نہیں تو فیش نہیں ہماری اکیڈوی میں یہ بیچ الگ ہے یہ فیجیکل والا جو بیچ ہے اب اسٹارٹ کیا جائے گا آنے والی تیس تاریخ سے اگر آپ فیجیکل بیچ میں آنا چاہتے ہو لار لو تو پہلے ریجیسٹریشن کرا دیجئے اس کے بارے میں ٹوٹل جو جانکاری ہے آپ کو ایک بار میں لائیو آ کے بتا دوں ٹھیک ہے باقی آپ ہمارے کولنگ نمبر سے یہ جانکاری لے سکتے ہو آپ کو اس کے بارے میں ٹوٹل جانکاری مل جائے گی لائٹ اگر آپ کسی بھی بیچ میں آ کے تیاری کرنا جاتے ہو راستان پولیس یو پی پولیس ریل وے ڈلی پولیس گارنٹیٹ بیچوں میں تو سیلیکشن نہیں تو فیش نہیں اس آدار پر ہمارے گارنٹیٹ بیچ چلتے ہیں اگر آپ کا ڈیڑھ سال میں سیلیکشن نہیں ہوتا ہے ڈیڑھ سال کا سمیں ہم لیتے ہیں اگر سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تو آپ کی فیش ریٹن کر دی جاتی ہو ٹھیک ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں اس نمبر پر کول کر کے لائٹ لوں اب میں بتاتا ہوں کہ آنسور کی کب اور کیسے آئے گی تاکہ آپ کے دل میں جو ایک کریوشٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی لائٹ لوں سولہ نومبر سے پیپر شٹارٹ ہوئے ہیں آپ سبی کو پتائے سولہ نومبر اور پندہ دسمبر تک یہ اگزام سلنے والے ہیں ہر ایک شفٹ میں ہر روز تین پیپر ہو رہے ہیں تو لگ بگ ایک مہینے کا سمیں ہے تین شفٹ ہر روز ہو رہی ہے تو تیس دن میں کتنی شفٹ ہو گئی ٹوٹل نبی شفٹ ہو گئی اب آپ سوچیں کہ نبی شفٹ کے جو پیپر ہے نا وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے نبی شفٹ کے پیپر ایک جیسے نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی بورڈ کوشش کرتا ہے یعنی جو بورڈ ایزام لیتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سبھی کو میں سمان کروں ایک جیسے پیپر دوں اس کے لئے بورڈ تھوڑا سا کیا کرتا ہے یہ پیپروں کو آنسر کی ترنت نہیں دیتا کہ بھئی اگر میں اس سمیں ہی ان کا پیپر کیونکہ آنسر کی کے ساتھ پیپر دینا پڑتا ہے کمپیٹر بیسٹ ایزاموں میں آنسر کی کے ساتھ لار دو آپ کو پیپر دینا پڑے گا کیونکہ نہیں تو آپ کیوں سن بھول چکے ہیں پلچ آپ کو especially آپ ہی کی آنسر کی دینی پڑے گی یعنی آپ کو آپ کی آنسر کی ہی دینی پڑے گی کسی اور کی نہیں کیونکہ ماللو آپ کے A بھاگ آیا کسی کے B بھاگ آیا کسی کے C بھاگ آیا کسی کے D بھاگ آیا ایسا نہیں ہوگا آپ کی خود کی ہی آپ کو آنسر کی دینی پڑے گی تاکہ آپ کو پتا لگے کی اپ کے کتنے نمبر آ رہے ہیں اور کون سے پارٹ میں آ رہے ہیں اگر مال لو ایک common اگر answer کی نکال دے اگر common answer کی نکال گئی تو پھر سمجھ یہ ہے بھائی اس لیے common answer کی نہیں دیتے بیٹا اور جو آپ کی answer کی آئے گی نا وہ common نہیں ہوگی پٹی گزوری آپ کی خود کی آنسر ہوگی آپ کا خود کا آنسر کی ہوگا یعنی آپ کا پیپر خود کا ہوگا جو آپ ابھی کمپیٹر میں دیکھے آ رہے ہو آپ کا خود کا بھاگ یعنی جیسے آپ اپنا رول نمبر لگاؤ گی تو آپ کو آنسر کیا گا ویت پیپر کیا گا بیٹا ویت پیپر پھر آپ اپنا آنسر چیک کر سکتے ہو کہ آپ نے کون کون سے آنسر صحیح دی ہیں کون کون سے غلط دی ہیں اور آپ کے ٹوٹل نمبر بھی لکھے بھی رہیں گے کہ آپ کے ٹوٹل کتنے نمبر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر پہ لے کے پھر آپ کو نورملائزیسن سے کتنے بڑے یہ نمبر بھی پتا دل جائے گا کہ آپ کے نورملائزیسن میں کتنا نمبر بڑا آپ نے کتنے صحیح کیے اور وہاں پر صاف صاف لکھا رہے گا کہ آپ کے نورملائزیسن سے کتنے نمبر بڑے تو یہ دو چیزیں تین چیزیں آپ کے پوری کلیر ہو جائے گی اسی سمیں ٹھیک ہے نورملائزیسن آپ کو پتا جی جب پیپر ہارڈ ہوگا کسی کا کسی کا ایزی ہوگا تو نورملائزیسن تو ہوگا ہی ہوگا ہنڈیڑ پرسنٹ ہے گی نورملائزیسن تو ہوگا ہی ہوگا جن کے پیپر ہارڈ ان کے نمبر بڑھیں گے بھی اور پیپر کے مادم سے ہی آپ کو آنسر کی دی جائے گی لیکن اگر ابھی آنسر کی دے دیں تو آگے شپٹوں کے بھی کم سے کم اسی پیپر باقی ہے تو ان کو ایک پورا پورا آئیڈیا لگتا جائے گا اسی لئے آپ وہاں سے رب کاریے کرتے ہو وہ پیپر بھی آپ کو نہیں لے کے آنے دیتے ہیں پتہ نا آپ اگر رب کاریے کرتے ہو تو وہ پیپر بھی آپ کو نہیں لانے دیتے ہیں اس کو بھی وہیں رکھوا لیتے ہیں ریزن کہ بہار پیٹرن کا پتا نہ چلے جاتا تھا پھر بھی کوشی جیسے میں بھی ہر روز رات کو آٹھ وزی جب کلاس کرتے ہیں تو لگ بگ دو سو کیوشن کے ساتھ اترتے ہیں دن میں جتنی پیپر میں جو بھی کیوشن میں ان سبی کو لے کے تاکہ آنے والے بچوں کا فائدہ ہو سکے تو اگر آپ بھی اگر نہیں جڑے تو رات کی آٹھ وزی کلاس ہمیسا لے کر یہ لاد لو ایس ای سی ڈی کا شمپون جیسے جیسے دن میں پورا پیپر ہوتا رات کو آٹھ وزی میں پورا کا پورا کراتا ہوں کلیکٹ کر کے کیوشن ٹھیک ہے بچوں کے مادیم سے باقی وہ نہیں دیں گے تو اب آنسر کی کب آئے گی آپ کی تو میں بتا دو لاد لو جب آپ کے اگزام ختم ہو جائیں گے جب آپ کے اگزام یعنی پوری شفٹ ہو گئے آپ کے شفٹ آپ کا نہیں یعنی پندہ دسم گو ایس ای سی ڈی کے جب اگزام ختم ہو جائیں گے اور اگزام ختم ہونے کے اگلے بیس یا پچیس دن کے اندر اندر آپ کی آنسر کیا جائے گی ویٹھ پیپر کے ساتھ اگزام جیسے آپ کا ختم ہوگا اس کے اگلے پندہ سے بیس یا بیس سے پچیس دن کے اندر میکشیمم آپ کی آنسر کیا جائے گی پیپر کے ساتھ اب آپ اس سے آنسر کیسے اپنا پیپر آپ نے جو آنسر دی ہے وہ بھی پتا چلے گا اور وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ بھی پتا چلے گا آپ کے کتنے نمبر مائنس ہوئے وہ بھی پتا چلے گا اور کتنے نمبر آپ کے پلس ہوئے وہ بھی پتہ چلے گا لاد لو دھیان رکھنا ایک بات اور اگر آپ ssb headcount stable کی تیاری کرنا تھا تو ہمارا اپلیکشن ہے کمانڈو کیڈمی کی نام سے ڈاؤنور کر لیجے لاد لو اور ssb headcount stable کا یا کوئی بھی بیچ آپ کو تیاری کرنا ہے تو آپ اس پر کر سکتے ہو لاد لو ٹھیک ہے تو یہ دھیان رکھنا آنسر کیا جائے گی جب آنسر کیا آئے گی اس کے بعد پھر آپ کا پرنام گوشت ہوگا کہ کس کو فیجیکل کے لیے جانا ہے کس کو نہیں اب آپ بولو گے صرف پیپر سے تو پندہ دسمبر کے بعد میں فیجیکل کے لیے کم سے کم آپ کو ایک مہینے کے آس پاس کا سمعہ مل جائے گا کتنا سمعہ مل جائے گا ایک مہینے کے آس پاس اور ایک مہینے میں آپ آرام سے ایک سے ڈیڑھ یا دو مہینے میں آرام سے اپنا فیجیکل تیار کر سکتے آرے بھائی ڈیڑھ مہینے میں آپ پانچ کلیمیٹر کی رننگ نہیں کروگے تو کب کروگے ٹھیک ہے لار لو تو آنسر کی بھی آپ کی آ جائے گی پیپر کے ساتھ آ جائے گی اور آپ کو پتہ تلے گا کہ آپ کا جو بھاگ ہوا ہے اس کی آنسر کی آپ کے سمعہ مل جائے گی تاکہ آپ اپنا بھاگ جہاں سکو اپنی شفٹ لگا سکو گی کون شفٹ میں کون سا پیپر تھا اسی حساب سے آپ کو آنسر کی دے دی جائے گی بیٹا ٹھیک ہے جے ہند جے بھارت